ہمارے قریب ایک گاؤں ہے اس میں ایک عورت گزری اس کو حاتم تائی کی بہن کہا کرتے تھے وہ بڑی سخی عورت تھی وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتی تھی اس کا خامنج بڑا ذمہ دار بھی تھا اور گاؤں کا نمبردار بھی تھا اور وہ گاؤں بالکل سڑک کے کنارے تھا اکثر لوگ وہاں بس سے اترتے اور پھر اندر جو ان کے گھر تھے ان گاؤں میں چلے جاتے تھے اس نے دیکھا کہ سڑک پر لوگ بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں دھوک میں کھڑے ہوتے ہیں بارش میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہو کہ میں یہاں پر کوئی سائے کی جگہ بنا دیتی ہوں تاکہ ان لوگوں کے لئے انتظار کرنا آسان تو اس نے ایک کمرہ بنوا دیا چھت ڈال دی اور مہمانوں کو وہاں بیٹھنے کی لیٹنے کی سہولت مل گئی اب مہمان جو آتے تو وہ وہاں ٹھہرتے گھنٹا دو گھنٹا جو انتظار تھا پھر چلے جاتے پھر اس کے ذہن میں خیال آیا ان لوگوں کو پانی پینے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے کچھ کھانا کھلانے کا بندوبست بھی کرنا چاہیے تو اس نے ان کے لئے کھانے پینے کا بندوبست بھی شروع کروا ریا اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جیسے جو مفت خورے ہوتے ہیں نا ان کو مفت میں روٹی مل جائے کہیں تو وہ پلیننگ ہی ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے جائیں گے اور فلان جگہ رات گزاریں گے کھانا کھائیں گے اور صبح پھر آگے جائیں گے رش بڑھنا شروع ہو گیا بڑھنا شروع ہو گیا اب کھانا کھانے والے دو تین سو تک پہنچ گئے بات شروعی تھی پہنچ دس سے اور اب انتظارگاہ میں دو سو تین سو بندے ہوتے مگر کھانا فکایا جاتا اور ان کو دیا جاتا اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے خیخہ ہوتے ہیں اللہ ہی ان سے نمٹے ان بیچاروں کو حضم نہیں ہوتا یہ سب کچھ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی روزانہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ عورت کھانا بنوا رہی ہے اور دو دو سو بندوں کو کھانا کھلا رہی ہے وہ اس کے خامن کے پاس گئے سناؤ بھئی درخ سے کہیں پتے اتار کے لاتے ہو پیسے جو تمہارے پاس کمی نہیں ہے ان سے کہا نہیں میں زراد سے کماتا ہوں دیکھو تمہاری بیوی تو ایسے پیسہ لٹا رہی ہے دو دو سو تین سو بندوں کو ہر رات کھانا کھلاتی ہے یہ تو تمہیں کنگال کر کے ہی رہے گی کوئی دوسرا آ جاتا وہ بھی اسی طرح کی بات میاں کچھ جمع کر لو سوچ سمجھ سے لگاؤ برا وقت بھی بندے پہ آ جاتا ہے اب ادھر سے کوئی مشورہ ادھر سے کوئی مشورہ وہ بندہ اتنا تنگ آ گیا آ کے ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہ مہمان خانہ جو ہے ختم کر دوں گا اس نے آرڈر دے دیا آج کے بعد ہم کسی کو کھانا نہیں کھلائیں گے جب اس عورت کو یہ خبر ملی تو وہ بڑی غمزدہ ہوئی مگر اس نے اپنے خانے سے کوئی جھگڑا نہیں کیا جو اکلمان سمجھدار بیوی ہوتی ہیں نا وہ موقع پر بات کرتی ہیں اور ایسے طریقے سے بات کرتی ہیں کہ معاملہ سلج جائے معاملے کو الجھاتی نہیں ہیں چنانچہ وہ غمزدہ بیٹھی تھی ڈپریس تھی خامر گھر آیا اس نے پوچھا بیوی سے کیا ہے آج بڑی مغموم لگ رہی ہو انہوں نے کہا بس آج دل بہت غمزدہ ہے میرا کئی دل نہیں لگ رہا بہت طبیعت بیزار ہے اس نے کہا پھر اچھا ایسے کرو میں جا رہا ہوں زمینوں پہ مربع میں تو آپ میرے ساتھ چلو زمینوں پہ جاؤ گی وہاں پر سبزیاں دیکھو گی پھل دیکھو گی سبزہ دیکھو گی اور چیزیں دیکھو گی نا تو تمہیں طبیعت تمہاری فریش ہو جائے گی اس نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ بیوی اپنے خامند کے ساتھ زمینوں پہ چلی گئی اب کچھ دے تو وہ چلی پھری پھر ایک جگہ جہاں پہ کونہ چل رہا تھا نا وہاں آکے وہ بیٹھ گئی اور کونہ کے اندر اس نے جھانکنا شروع کر دیا آدھا گھنٹا گھنٹا گزر گیا یہ عورت بیٹھی کونہ کے اندر ہی دیکھتی جا رہی ہے تو خامند اپنا کام سمیٹھ کے آیا اس نے کہا اللہ کی بندی کیا کر رہی ہو اتنی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھی ہو اس نے کہا بس میں دیکھ رہی ہوں یہ خالی ڈول اندر جا رہے ہیں اور پانی سے بھر بھر کے واپس آ رہے ہیں کوئی ڈول خالی نہیں آتا جو خالی ڈول اندر جاتا ہے وہی بھر کے واپس آتا ہے تو خامند ہس پڑا کہنے لگا تم بڑی بے وکوف ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کونوں کا پانی خوشک نہیں ہوتا یہ ساری عمر بھی کونہ چلتا رہے خالی ڈول جاتے رہیں گے بھر بھر کے آتے رہیں گے اللہ کوئی کا پانی اسی طرح رکھے گا زمین سے اور پانی آتا رہے گا اس نے کہا اچھا کوئی تب بھی خوشک نہیں ہوتے اس نے کہا نہیں خوشک نہیں ہوتے اس نے کہا پھر اللہ نے تمہارے گھر میں بھی ایک کونہ جاری کر دیا تھا تمہیں کیوں ڈر لگا کہ وہ کونہ خوشک ہو جائے گا اور اس کا پانی ختم ہو جائے گا خامند کو با سمجھ آگئی اس نے فیصلہ کیا میں مہمان خانے کو چلاتا رہوں گا وہ عورت جب تک زندہ رہی پوری زندگی دو تین سو مہمانوں کا کھانا روزانہ کھلاتی رہی اور اللہ اس کے خامند کو رزق دیتا رہا ہے تو یقین اگر دل میں ہو تو اللہ تعالی رزق سے انسان کو پریشان نہیں کرتے ہیں لَا اِلَا اِلَّا 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 اِل